اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں آل پاکستان سیلیبرٹیز ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے چاہ رہی ہوں ٹراما حادثہ میں سکلین کا رول ادا کرنے والے اس اداکار کے بارے میں یہ اداکار اصل میں کون ہیں کیا کرتے ہیں ان کی فیاملی میں کون کون ہیں آئیے مکمل ڈیٹیلز جانتے ہیں تو اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل آل پاکستان سیلیبرٹیز پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ شو بھی سے آنے والی تمام اپ ڈیٹس آپ کو بھر وقت مل سکیں تو ویورز ڈراما حادثہ میں سکلین کا رول ادا کرنے والے اس اداکار کا اصل نام آمیر قریشی ہے اور آمیر قریشی پاکستان کے شہر لاہور سے تعلق رکھتے ہیں یہ 19 نیومبر 1972 کو لاہور میں پیدا ہوئے اور اس وقت ان کی عمر تقریباً 49 یارز ہو چکی ہے نہ صرف یہ بائی پروفیشن ایکٹر ہیں بلکہ سنگر بھی ہیں کمپوزر بھی ہیں رائٹر بھی ہیں اور پویٹ بھی ہیں اور ویورز بات کرتی چلوں یہاں میں ان کی فاملی کے بارے میں تو ان کی فاملی میں ان کے والد مصطفیٰ قریشی مشہور کومیڈین بھی رہ چکی ہیں اور ایکٹر بھی اور انہی سے ہی انسپائر ہو کرنہوں نے شو بیس کو جوائن کیا تھا اور ویورز ان کی مدر روبینا قریشی شو بیس سے تعلق نہیں رکھتی اور ان کے بہن بھائیوں میں بھی کوئی بھی شو بیس سے تعلق نہیں رکھتا ان کے ڈراماز کی بات کی جائے تو یہ ڈراما میرے ہم سفر ڈراما تانہ بانا ڈراما بابا جانی ڈراما ڈالی ڈارلنگ ڈراما تم میری ہو میں اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں بات کرتے چلیں ان کی تعلیمی قابلیت کی تو انہوں نے ایم میسی بھی کر رکھا ہے اور ایم بی ای بھی اور بات کریں ان کے مائریٹل سٹیٹس کے بارے میں تو ویورز یہ مائریٹ ہیں اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ یعنی کہ سپیشلی اپنی وائف کے ساتھ زیادہ تصاویر نہیں شیئر کرنا پسند کرتے ہیں ان کی دو کیوٹ سی بیٹیاں بھی ہیں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہیں ان کی کیوٹ سی بیٹیاں مزید بات کرتے چلیں ان کی فیزیکل اپیرنس کی تو ان کی ہائٹ پانچ فٹ نو انچ ان کا ہیر آئی کلر براون جبکہ ان کی کمپلیکشن فیر ہے ان کا فیورٹ کلر بلاک ان کی فیورٹ ایسینیشن پاکستان ان کی ہابی شاپنگ کرنا پویٹری کرنا رائٹنگ کرنا ہے تو ویورز یہ ہنسوم اداکار آمیر قریشی جو کہ ڈراما حادثہ میں سکلین کا رول ادا کر رہی ہیں ان کی اداکاری آپ کو کیسی لگ رہی ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو میں ملوں گی کسی نئے انٹرسنگ سی ویڈیو کے ساتھ بہت ہی جلد اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیروں سا خیارت کیے گا اللہ نگے بان